اسلام علیکم ویورز آج میں اپنے کیجن میں بنانے جا رہے ہیں کھڑا پیاز بیف کراہی کھڑے پیاز والی بیف کراہی کیسے بنای جاتی ہے بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ بھی مشکلیں ہیں آپ کو لگے گا کہ پیاز کھڑا کیسے رہ سکتے ہیں تو پیاز کھڑا رہ سکتے ہیں ہماری اپنی ہاتھ میں ہیں کہ پیاز کو پکا لینا اچھے سے یا نہیں پکانا بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے عید آ رہی ہے تو آپ نے عید پہ یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی بن جائے گی اس میں ہم بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالیں گے بلکل سمپل گرمے موجود چیزوں کے ساتھ یہ کراہی ہم بنانا آج سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی کراہی لینے ہے اور کراہی میں آپ نے ککنگ آئل آدھا کپ آپ ککنگ آئل اس میں ڈال لیجی اور ککنگ آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے جیسے ککنگ آئل ہمارا گرم ہوگا ہم نے اس میں ایک لارڈ سائز کی یعنی ایک برے سائز کی پیاز موٹی موٹی کٹی پیاز ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ اب ہم نے اس میں دو چمچ ادرسل کا پیسٹ اور ایک چمچ ہم نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دینا ہے جیسے ہمارا پیاز تھوڑا سا فرائے ہوا بہت زیادہ پیاز کو فرائے نہیں کرنا کہ اس کی جو ریٹ نیس ہے یعنی کہ ہمارا لال لال پیاز ہے اس کی وہ ختم نہیں کر لینا ہے وہ اس میں تھوڑا سا رہنے دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جی اپنا بیف لے لیں بیف میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے بولنس بیف لیا ہے اگر آپ کا بون والا ہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ وہ لے لیتی ہے ایک اور بعد بیف کو آپ نے چھے پہلے بوائل کر لینا ہے یعنی کہ اُبال لینا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا جی حلدی اور ہا ساتھی ساتھ اس میں نمک ڈال دیں گے حلدی اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے اپنے بیف کے حساب سے لیجئے یہ ٹماتر ہم نے ایسے ہی کٹ کرنی ہے چلکہ سمیہ ٹماتر میں نے اس میں دو ڈال دی ہیں میریم سائز کے یہ ٹماتر جو ہے اس سے ہماری گریوی بن جائے گے کیونکہ پیاس کو تو ہم نے کھڑا رکھنا ہے پیاس کو ہم نے بلکل مکس نہیں کر لینا اس لئے جو ہے ٹماتر کی گریوی بہت ہی زبردست اور بہت ہی امیزنگ بنے گی تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس میں ایک کپ دہیں ڈال دینا ہے دہیں آپ نے بلکل اچھے سے پھینٹا ہوا لینا ہے اگر آپ لوگ دہیں پھینٹا ہوا نہیں لیں گے تو اس کی گھٹلیاں جو ہے وہ نظر آئیں گی اور کرائی کی لکھ بہت ہی بھوڑی لگے گی تو اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے میس کرنا ہے اور اچھے سے پکا لینا ہے بہت ہی مزیدار اور امیزنگ جو ہے بیف کرائی کی ریسپی ہے آپ نے یہ عید کے لئے ضرور ٹرائے کرنی ہے عید پہ بیف کرائی نہ بنے یہ ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ کے پاس مٹن ہے تو مٹن کو بھی آپ نے پہلے بوائل کر لینا ہے اگر آپ کے بس بیف ہے تو بیف کو بوائل کر دیجئے یہ جو کرائی ہے یہ بیف اور مٹن سے ہی تیار ہوگی اب ہم نے ٹماڈر کا چھلکہ جو ہے اتار دینا ہے اور اس کو سائٹ پہ کر دینا ہے جیسے ٹماڈر تھوڑا سا اپٹی ہیٹ ہوگا ہمارا اس کا چھلکہ خود با خود ہی الگ ہو جائے گا اور ہم نے اس کو پھر نکال دینا ہے چھلکہ بلکل بھی اچھی لک نہیں دیتا ہے اس لئے ہی اس کو نکال دیجئے اگر آپ لوگ چھلکے بھی ٹماڈر ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں چھلنا چاہتے ہیں ٹماڈر چھلنا ذرا مشکل ٹاسک ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو چھلکے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو چھلنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ لوگ اس کو ایسے ڈال دیجئے اور جیسے تھوڑا سا اس کو سیکھ لگے گا تھوڑی سی گرمی اس کو فیل ہوگی تو وہ اس کا چھلکہ خود با خود دی نرم ہو جائے گا اور الگ ہو جائے گا اور پھر آپ چھلکے اتار دیجئے اس کو ہم نے بہت اچھے سے میس کر لینا اور سارے چھلکے اچھے سے نکال دینا ہے کوئی ایک پہ چھلکہ باقی نہ بچے بہت ہی امیزنگ بہت ہی مزدار یہ ہے بیف کرائی کی ریسپی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے پکانا ہے بہت اچھے سے بھون لینا ہے جیسے ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس میں جو کوکنگ گوئلہ وہ الگ ہو جائے تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے مجھے حمید ہے کہ آپ کو یہ بیف کرائی کی ریسپی ضرور پساند آئے گی اب ہمارا جو ٹمارٹر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں گل رہا اس کو ایسے چمچ کی مزد سے اس کو تھوڑا سا ہلائیں یعنی اس کو تھوڑا سا ماریں اور وہ اچھے سے ہمارا ٹمارٹر ہے وہ اچھے سے گل جائیں گا اور میکس اپ ہو جائے گا آپ نے اس کو تب تک بجائنا ہے جب تک آپ کو یقین ہو جاتا ہے آپ میکشور نہیں کر لیتے کہ ہمارا جو ہے اس سے سمیل ختم ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز جو ہے وہ کھڑائی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے چیک کر لینا ہے یہ گل کیا ہے کہ نہیں تو ہمارا جو ہے بیف ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے یعنی اچھے سے پک چکا ہے تو ابھی برز آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اب اس کی فائنلوک کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری مزیدار سی کھڑا مسالہ بیف کرائی تیار ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ